افت افت ایک نظر ڈال دے ہیں کچھ اور بڑی خبروں پر ایک پولیس عدیقاری نے بتایا کہ شرینگار اور گھاٹی کے سبھی جلو مخالیوں میں بھی کا اتفیو لگایا گیا ہے انڈیا کا موسٹ وانٹڈ آتنگوادی داؤ ڈبراہیم برشکنجا تصمے کے لئے موڈی سرکان نے نیا بلوپرنٹ نیار کیا ہے خوپیہ سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ دعوت کے کالے کاروبار اور اس کی گتیوی بھی پر نظر رکھنے کے لیے پچاس لوگوں کی ٹیم کام کر رہی ہے سوتروں کے مطابق خوپیہ ویبھاگ کے افسروں کے ساتھ ساتھ راو ایڈی انکم ٹیسٹ، ایف آئی یو اور سی بی آئی کی سینک ٹیم کام کر رہی ہے دعوت ابراہیم پہ چلے کچھ مہینوں سے کہی بھی موزمنٹ میں نہیں کر پا رہا ہے یہاں تک کہ وہ کوئی بھی فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہا ہے جانکاری یہ بھی ہے کہ دعوت بہت بیمار ہے کراچی میں وہ اور اس کا پورا پریوار بولٹ پروف گاڑی میں چلتا ہے اس کے لیے دوبائی سے چھیک کسٹمائی بولٹ پروف لانگ کروزر کار کھریدی گئی ہے اس سماعے دعوت کراچی میں شیک ہنیف مرچنٹ کے نام سے لوگوں کے بیچ میں جانا جاتا ہے پیشاور کی کرشن کالونی پر شکروار کو بندوقوں سے لیس پانچ سے چھے فیدائی آتنوادیوں نے حملہ کیا جب کی سرکشا بلوں کے جوابی حملے میں ایک عام ناغرک اور چار آتنوادی مارے گئے وہی مردن شہر میدھی دھما کا ہوا ہے جس میں دس لوگوں کے مرنے کی خبر ہے صبح قریب چھے بجے آتنوادیوں نے کالونی پر حملہ کیا اور وہاں گولی باری کی شروعات گئی اس نے بکایا کہ بندوق دھاریوں اور سرکشا بلوں کے بیچ گولی باری میں ایک ناغرک کی موت ہو گئے اور چار سندگ آتنوادی بھی مارے گئے پلحال پورے علاقے کو سلیل کر دیا گیا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے علاقے میں فرنٹیر کور اور پاکستان آرمی کمانڈو سہیت سرکشا بلوں کی اترکت چکڑی تینات کی گئی ہے اور ابھیان جاری ہے علاقے کو چاروں اور سے گھیلیا گیا ہے اور یہ کولینی پاک افغان سیما اور پرسک باند کے پاس پڑتا ہے کانگریس سپادھاک راحل گانڈی اپنے سنسدی شویتر امیتھی کے دورے پر ہے گروار کو انہوں نے یہاں ایک جن سبھا بھی کی جس میں انہوں نے رسس کو نشو نپل لیا انہوں نے کہا کہ جب لوگ آزادی کے لڑائی میں اپنا سروس و نوچھاور کر رہے تھے وہ اس وقت یہ کہا تھے راحل کافی آکرمک مدرہ میں نظر آئے اور ان کے تیور سے یہ صاف ہو گیا کہ وہ چناوی جنگ کے لیے تیار ہے کل ہی انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ بھی کہا کہ ماتما گانڈی کی حتیہ کی سمبند میں انہوں نے جو بیان سنگھ کے بارے میں دیا تھا اس پر وہ قائم ہیں انہوں نے کل سپریم کورٹ میں داخل اس عرضی کو بھی واپس لے لیا جس میں ان پر چلائے جا رہے مانہانی کے کیس کو واپس لینے کی مانگ کی گئی تھی 6 ستمبر سے راحل پوروی ہوتر پردیش کے دیوریہ سے ڈلی سخ مہی آترہ کی شروع کریں گے اس وران ویہ دوستو 33 ویدان سباش کرتروں میں جوائیں گے اور لوگوں سے ملاقات کریں گے حالی میں سنسط بھون کی سرکشہ ویوستہ کتاک پر رکھتر ویڈیو گرافی کرنے کے لیے آلوچنا کا شکار ہوتے رہے عام آدیپاٹی کے سنسط بھگون دمان ایک بار پھر نئے بیواد کے لپیٹے میں آگئے جب پنجاب میں پتےگر ساکھر کے بسیت پتھانا میں میڈیا کرنیوں پر جم کر برسے اور انہیں ریلی سے چلے جانے کو کہہ دیا سانسط نے فرنجھ میڈیا پر نشان اصافتے ہوئے پارٹی کارکرتہوں کو اکھبار نہیں پڑھنے کی سالہ بھی دی اور آروپ لگایا کی خبروں کے پرکاشن میں پیسے کا اثر ہوتا ہے دراصل میڈیا کے لوگوں نے جب مان سے ریلی سال پر دیری سے پہنچنے کا کارن پوچھا تھا تو وہ ناراض ہو گئے تھے مان نے گھسا دے ہوئے کہا ہمیں آپ کے کارکرموں کی میڈیا ریپورٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں انہوں نے آپ کارکرتہوں سے یہاں تک کہہ دیا کہ میڈیا کرنیوں کو ریلی سخل سے باہا نکال دیا جائے اور اس کے بعد کچھ کارکرتہوں نے میڈیا کرنیوں کے ساتھ پچھتے تھور پر بطلوکی بھی کی دس ٹریڈ یونینوں کے پندرہ کروڑ ورکرز کی ہرطال شروع ہو گئی ہے اس دے شیابی ہرطال سے بانکنگ، پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹیلیکوم جیسی ضروری سیواؤں پر اثر دکھنا شروع ہو گیا ہے ہرطال کی وجہ سے بانک، سرکاری آفیز اور پیسٹریاں بن ہے کچھ راجیوں میں سخانیہ سنگٹھنوں نے بھی ہرطال میں سامل ہونے کا سیصلہ کیا ہے اس وجہ سے ساروجنک پریواہن لیوستہ پر بھی اثر پڑا ہے ان سنگٹھنوں کی آپتی بیما اور رکشا جیسے شیتروں میں ویدیشی نیریش کے نیموں کے صدحل کرنے کو لے کر ہے گھاتے میں چل رہے ساروجنک اپکرموں کو بند کرنے کی یوجنا کا بھی سمچ سنگٹھن ویروت کر رہی ہیں کریڈ یونین سرکاری پینشن فنڈ اور ازٹاک مارکٹ میں ادھک پیسہ لگانے کے سرکار کے دشا نردیشوں کا بھی ویروت کر رہی ہے خود کو دیوی کا افتار بتانے والی رادی ماں ایک بار پھر بیوادوں میں ہیں ازبار ان پر آروپ ان کے ایک مومبئی میں رہنے والے بھکت نے لگایا ہے بھکت منموہن گپتہ نے رادی ماں پر بیٹو اور بھائی کو بھڑکا کر بنگلا بھڑکنے کی کوشش کرنے کا آروپ لگایا ہے پولیس میں شکایت کرنے والے منموہن گپتہ ایم ایم مٹھائی والا کے نام سے مٹھائی کی دکان جلاتے ہیں پولیس کو بھی شکایت میں ان کا کہنا ہے کہ رادی ماں نے بدوار صبح کئی بار اور ان کے پنجاب والے نمبر پر کون کیے اور ان سے پھر سے مومبئی کے بوری والی سکت بنگلے کو دینے کو کہا دراصل بیتے دنوں رادی ماں کے دیوادوں میں پسنے اور دہیج پرتارنہ کے آروپ لگنے کے بعد منموہن گپتہ نے ان سے بنگلا کھالی کروا لیا تھا منموہن گپتہ نے پولیس کو جی شکایت میں خود کو جان کا خطرہ بتایا ہے اور کہا کہ اگر رادی ماں ایسا کچھ بھی کرتی ہے تو وہ بے گھر ہو جانگے پولیس نے کاروباری کی شکایت پر رادی ماں کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ پانسو سات کے تحت ایز دلچ کر لیا گیا ہے جی ایسٹی بل کو راشترپتی کے پاس بھیجنے کا راستہ اب صاف ہو چکا ہے اوریشہ ویڈھان سبحہ نے جی ایسٹی بل کو پاس کر دیا ہے جس کے بعد یہ دیش کا سولوہ راجی بن جا ہے بل کو راشترپتی کے پاس بھیجنے کے لیے پچاسٹرزی راجیوں کی ویڈھان سبحہ میں بل کا پاس کنا ضروری تھا اوڈیشہ ویڈھان سبحہ میں پاس کنے کے ساتھ کی اب اسے راشترپتی کے پاس ان کی سہمتی کے لیے بھیجا جا سکتا ہے راشترپتی کی سہمتی کے بعد جی ایسٹی کاؤنسل کی اجھے سوچنا جاری ہوگی جی ایسٹی کاؤنسل ٹیکس ویٹ اور سیسٹ جائے کرے گی جی ایسٹی کی ڈیڈ لائن ایک اپریل دو ہزا سکرہ ہے زرورت کے مطابق اپیوک سنگسٹھا میں راجیوں نے جی ایسٹی ویڈھیک کا انیماؤدن کر دیا ہے اب اسے راکشپتی کے پاس ان کی سنسلوٹی کے لیے بھیجا جا سکتا ہے کانگریس سفادہ اکس راحل گانہی نے پردھان منٹی نلینڈر موڈی کی میکن انڈیا پر ترارہ تنک کرتے ہوئے کہا کہ ویڈیش میں جا کر وکاس کی بڑی بڑی باتیں کنے والے موڈی کی اس سریوجنا کے شبھنکر ببر شیر کے بھون سے چوہے کی آواز بھی نہیں نکلتی راہل نے جگدیشپور شیطر کے جعفر گانچ میں آیوجیت کارکرم پی ایم موڈی پردیش کی جنتہ سے وعدہ خلاف کی اور امیچی کی جنتہ کے خلاف بدلے کی رازیتی کرنے کا آروک لگاتے سے کہا کہ پی ایم موڈی ہندوستان کے وکاس کی بات کرتے ہیں مگر وہ امیچی کی جنتہ کو چوٹ پہنچا رہے ہیں انہوں نے آروک لگایا کہ موڈی سرکار نے اپنے وعدے تو پورے نہیں کیے اُلٹے پچھلی موہن سنگھ سرکار کی تمام یوجناوں کو بند کر دیا بھارتے رزول وینک کے گورنر رگورام راجن نے کہا کہ وہ اپنے پرد پر کچھ سمائے اور اتنا چاہتے تھے لیکن اپنے سیوکال کے وزکار کے بارے میں سرکار سے اچھے سرحہ کا سمساتہ نہیں ہو سکتا راجن کا تین سال کا کاریکال اسی چار سکمبر کو سماغ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ادھورے کام کو دیکھتے تھے میں رکھنا چاہتا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں بات یہی ختم ہو گئی راجن ریبن مدو پر اپنے مکھر ویچاروں کے لیے چرکت رہے کئی مدو پر ان کی ویچاروں کو سرکار کے ویچاروں کے خلاف دیکھا گیا سشادکار نے راجن نیدیش نے بڑھتی اسیشنوکہ پر اپنی روادہ سپدھ آشن کا بچا دیا اس بیان سے سرکار کافی اسہج ہو گئی تھی جب ہم نے افساروں پر لیگ سے پڑے بولنے کو لے کر اپنی آلوشنا کو خارج کرتے ہوئے راجن نے کہا کہ کسی بھی ساروجینک ویکٹکوور یا ہستی کا یہ ریج پر تبیت حق نیتک دائیتوور بنتا ہے کہ وہ یوگاؤں کو بتائے کہ اچھکی ناویت سا کیا ہوتی ہے پاکستان کے پردھان بانچی نواز شریف دوارہ کشمیر پر سینس راشتر کو ایک اور پتر لکھے جانے کو خارج کرتے ہوئے بھارت نے کہا کہ ایسا کرنے سے یہ سچائی میں ہی بدلے گی کہ اسلام آباد نے جمہو کشمیر کے کچھ حصے کو گیر کانونی طریقے سے پتھا جبرن اپنے کبجے میں کر رکھا ہے اور اسے گھاتی کے اندرونی حالات پر چپنی کرنے کا کوئی حقیم ہے ویدیش منترالے کے پروکتہ وکار سروپ نے ویدھون انتراشت کے منچوں پر کشمیر کا مردہ اٹھانے کے لیے 22 انسدوں کو ویسے شدیوز کے دور پر بھیجنے کے پاکستان کے ترسلے کی آلوچ نہ بھی کی انہوں نے کہا کہ اسے اچھا ہوتا کہ ایک دودھ کو صحیح سندیش کے ساتھ صحیح دیش بھیجا جاتا ان کا سنکیت تھا کہ اسلام آباد کو سیما پار سے جاری آتنباد پر چرچہ کرنے کیلئے ایک ساتھویں بھی بھیجنا چاہیے انہوں نے کہا کہ جتنے چاہے اتنے پتھے لکھ سکتے ہیں لیکن اسے واسطہ وستانی ہی بدلے کی پاکستانیوں نے ان افغانستانیوں کے پاکستان آنے پر تطیبند لگا دیا ہے جن کے پاس ہندوستان کا ویزہ ہو حامد کرجوائی انتراشت پر ہوایی اڈا کی ندیشت جبر کھیل کے انصار ابھی پچھلے کچھ جنوں سے کم سے کم ایسے دس افغانستانیوں کو واپس پاکستان نے افغانستان بھیج دیا ہے جن کے پاس بھارت کا ویزہ تھا افغانستان کے ویدیش منترالے کے پروختہ کے انصار پاکستان کا یہ قدم انوز چکھ ہے اور پاکستان کے ویدیش منترالے سے بات سید کر کے اس حمسیٰہ کو پلچھائیں گے خانیہ ٹی وی چینل کے انصار پاکستان افغانستانیوں کو پی آئی اے ایئرلائنز پر چھڑنے اتمنہ کر دیا گیا جس کے پاس بھارت کے ویزہ تھا خبروں کے سفر میں پلحال اتنا ہی دیش دنیا کی پلپل کی خبروں کو ہم آپ تک پہنچائیں گے ایک نئے انداز میں آپ کے موبال فون کے مادہم سے تو آپ جڑے رہیں میٹو ٹی وی سے نمسکار